دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز کی اوپر جو ہے وہ زیادہ سی زیادہ ویوز آئے اور آپ کے سبسکرائبرز بھی ساتھ ساتھ بڑھتے رہے تو یہ ویڈیو یقیناً آپ کے لئے ہیں ڈاکٹر ٹیک چینل میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم یوٹیوب سٹنگز کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ آپ نے یوٹیوب کی جو پراپر سٹنگ اگر نہیں کی ہے تو آپ کے پراپر ویوز نہیں آئیں گے اور اس طرح آپ کے پراپر سبسکرائبرز بھی نہیں آئیں گے تو آج ہم بات کریں گے کہ آپ نے اپنے چینل کی سٹنگز کیسے کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے چینل کے سٹوڈیو میں چلے جائیں اور وہاں پہ یہ نیچے سٹنگ کا بٹن ہے اس کے اوپر آپ کلک کر لیں پھر اس کے بعد آپ چینل پہ چلے جائیں پھر اس کے بعد ہے فیچر الیجیبیلیٹی پھر آپ اس کے اوپر کلک کر لیں تو یہاں پہ ہمارے پاس تین افشنز ہیں سٹینڈرڈ فیچرز ہیں انٹرمیڈیئٹ فیچرز ہیں اور ایڈوانسٹ فیچر ہیں ہر ایک کے لیے آپ کو انیبل ہونا پڑتا ہے جیسے ہی آپ اپنا یوٹیوب کا چینل بنا لیتے ہیں تو آپ کا سٹینڈرڈ فیچر جو ہے وہ آٹومیٹیکلی انیبل ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ منشنڈ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کمیونٹی گارڈ لائنز یا اس کے سٹرائک کا جو ہے وہ خیال لگنا ہے جب آپ کا یہ فیچر انیبل ہے تو آپ ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں پلیلیسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کلابوریٹر ایڈ کر سکتے ہیں اپنے پلیلیسٹ کے اندر اور جو آپ کی نیو ویڈیوز تو ایکزسٹنگ پلیلیسٹ جو ہے وہاں پہ آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جب آپ انٹرمیڈیئٹ فیچر کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے سٹینڈرڈ فیچر ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد ایک فون نمبر ہونا چاہیے جس کے ذریعے آپ کو ایک کوڈ محصول ہو جاتا ہے جب آپ اس کو یہاں پہ پٹ کر لیتے ہیں تو آپ کا یہ انٹرمیڈیئٹ فیچر ایکٹیویٹ یا انیبل ہو جاتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ 15 منٹ سے زیادہ سائز کی ویڈیو کو اپلوڈ کر سکتے ہیں کسٹم تنبنیل لگا سکتے ہیں اور لائف سٹریمنگ بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو ترد نمبر پہ ہمارے پاس ہے اس کے لئے جو کرائٹیریا ہے ریکوائرمنٹ سے وہ یہ ہے کہ انٹرمیڈیئٹ فیچر ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ویڈیو کی ویریفکیشن بھی آپ کر سکتے ہیں تو ویڈیو ویریفکیشن کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ آن کروگے تو یوٹیوب پہ آپ سے جو فرنٹ کیمرہ ہے اس سے آپ کی ویڈیو مانگی جائے گی جس میں آپ اپنا سر وغیرہ وہ ہلائیں گے اور اس طرح آپ کی ویڈیو ویریفکیشن ہو جائے گی یا ویڈیو کارڈ وغیرہ جو آپ کا ایڈیو کارڈ ہے آپ کی کنٹری کا یا آپ کا جو پاسپورٹ ہے تو اس کے ذریعے بھی آپ اپنے ویریفکیشن کروا سکتے ہیں یا چینل ہیسٹری کے ذریعے بھی آپ کروا سکتے ہیں کہ ویڈن ٹو منس یا ویڈن سیکسٹی ڈیز جو بھی کانٹینٹس آپ اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کی ویریفکیشن اس طرح ہوتی جائے گی اور اسی طرح جب یہ ویریفکیشن ہو جائے تو اس کا جو ہے وہ بیسک فائدہ کیا ہوگا کہ اپیلنگ کانٹینٹ آئی ڈی کلیمز کہ آپ کہاں پہ اگر کسی نے آپ کے کانٹینٹس وغیرہ وہ اپلوڈ کیے تو آپ اس کے لئے اپیل کر سکتے ہیں کریئٹ مور لائف سٹریم ڈیلی آپ ڈیلی جو ہے وہ لائف سٹریم کر سکتے ہیں ڈیلی ویڈیو کی جو لیمٹ ہے کہ آپ ٹن سے زیادہ ویڈیوز اب اپلوڈ کر سکتے ہیں کریئٹ مور شارٹس ڈیلی لائف سٹریم اس کے اندر ایمبیڈ کوئی چیزیں آ جاتی ہے ایکسٹرنل ویڈیو ڈسکرپشن وغیرہ وہ اس طرح کے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہے اور جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایلیجیبل ٹو اپلائے فار مونٹائزیشن تو آپ مونٹائزیشن کے لئے اب ایلیجیبل ہو جائیں گے اور پھر آپ سیو کا بٹن جو ہے وہ اس طرح پریس کر لیں گے پر آخر میں میں ایک چیز ایٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ویوز اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن میں چینل بنا لیا اور اگلی دن میں آپ کی ویوز بغیرہ وہ آنا سٹارٹ ہو گئے اس کے لئے سال لگتے ہیں ٹھیک ہے ایک سال نہیں لگتا بلکہ اس سے زیادہ سال لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ اگر آپ ایک جنون چینل آپ نے بنایا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی ویورز بغیرہ وہ آئیں گے اگر آپ بڑے بڑے چینل کو دیکھ لیں اور اس کے آپ بیگراؤنڈ کی سٹڈیز کر لیں آپ پرانے پرانے ویڈیوز دیکھ لیں تو آپ ضرور دیکھیں گے کہ انہوں نے دس سال پہلے چینل بنایا ہے بارہ سال پہلے چینل بنایا ہے آٹھ سال پہلے چینل بنایا ہے اور اگر آپ ان کے سٹارٹ کی ویڈیوز کو دیکھ لیں تو اس کے اوپر اتنی زیادہ ویوز بھی نہیں آتے تھے ٹھیک ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے ایک جو امپورٹن چیز ہے کہ آپ نے اپنے چینل کے اندر کونسسٹنسی پر قرار رکھنی ہے ہر ایک دن ہر دوسرے دن ہر تیسرے دن ہر ہفتے آپ نے جو ہے وہ ویڈیوز وغیرہ وہ اپلوڈ کرنی ہے اسی پارٹیکلر ٹائم پیریڈ میں ٹھیک ہے اور آپ نے ڈسپوائنڈ نہیں ہونا تو انشاءاللہ آپ کا چینل نہ صرف گروہ کرے گا ٹھیک ہے بلکہ آہستہ آہستہ وہ منٹائز بھی ہوتا جائے گا اور آہستہ آہستہ وہ پاپلر بھی ہوتا جائے گا تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کانڈی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کر لیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ پر جانے سے پہلے ویڈیو کو لازمی سبسکرائب کر لیں